حاجی مرجان بڑے ہی غصے سپنی بیوی سے کہتے ہیں حلمت کے اس قدم نے ہمیں کسی کیا کی مو دکھانے کے لائک تک نہیں چھوڑا اس نے تو ذرا بر بھی حیال نہیں کیا کہ اس کی اس حرکت سے آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ بات تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جرکے کے فیصلے کا احتیار مجھ پر ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ میں کیا فیصلہ کر پاؤں گا جب جرکہ طلب کیا جاتا ہے تو حاجی مرجان حلمت کو پچانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر جرکے میں بیٹھے لوگ وہ حاجی مرجان کو یہی بات کہتے ہیں کہ اگر سب زلی کو گا کرنے کی سزا ملی تو حلمت کیسے سزا سے بچ سکتا ہے یہاں تاکہ سب زلی بھی یہی چاہتا ہے کہ حاجی مرجان اپنے بیٹے کو گا کرنے کی سزا سنائے اور اس طرح پورے گاؤں میں ان کی بدنامی ہو حاجی مرجان یہی سوچتے ہیں حلمت تم نے تو ہمیں تہیں کا نہیں چھوڑا آنے والی اپسورز میں آپ کو یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ حاجی مرجان جرکے کی سربراہی کسی اور کو سومتے کیونکہ وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتے یہ حلمت کو اگر کرنے کی کیا سزا ملے کیونکہ اگر وہ حلمت کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں تو گاؤں کے لوگ ان کے اس فیصلے کے حلاف ہو جائیں گے اور اگر وہ حلمت کے حلاف فیصلہ سناتے ہیں تو ان کی اپنی بیوی کبھی بھی انہیں معاف نہیں کر پائیں گے صرف اسی بات کو لے کر وہ جرکے کی سربراہی کسی اور کے ہاتھ پہ سومتیں گے سنگیمہ ٹرامی کے آنے والی اپسورز کاف زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں